بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے وقال ثابت اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریشن یوٹیوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نوز آتی ہے جو پیشن کے حوالے سے ہم فور دور پی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹی وڈیو کا ساتھ ہم آپ کو نوٹی پیشن میں دکھاتے ہیں جس سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اس وڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ریزلٹ کے حوالے سے اور دوسرا بات کریں گے سیکنڈ اینویل اگزیم کے حوالے سے ساری انفرمیشن اس وڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس سے پہلے جو بچے اس چینل کو پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا جلدی سے کرنے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام وڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جن بچوں نے دوہزار تیس کے پیپر دیئے ہیں تو بہت سارے بچوں کے تو پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں جن بچوں کے پیپر اچھے نہیں ہوئے تو ان کے پاس اب سیکنڈ اینویل کے اندر چانس ہوگا کہ آپ دوبارہ داخلہ بیج کے آپ امپرومنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اس کے چالیس دن بعد آپ کے پیپر ہوں گے پھر آپ اپنے امتحان دے کر امپرومنٹ کر سکتے ہیں ایڈیشنل بھی دے سکتے ہیں بچے جنہوں بچوں نے ایڈیشنل پیپر دینے ہوئے اس کے علاوہ وہ بچے جن بچوں نے جو ہے اگر کسی بچے کے تیتیس پرسینڈ کے اندر نمبر کام آتے ہیں تو وہ بھی دوبارہ جو ہے اپنی سیپلی جو ہے وہ بھی کلیئر کر سکتے ہیں جو چالیس دن بال پیپر ہوں گے اس کے اندر کیونکہ پنجاب کے اندر جو ابھی تاک جو پلیسی ہے وہ تیتیس نمبر والا بچہ جو ہے پاس ہوگا لیکن فیڈل بورڈ کے اندر جو پلیسی ہے وہ یہ ہے کہ چالیس نمبر والا بچہ پاس ہوگا مطلب اگر آپ کا سو نمبر کا پیپر ہے تو اس میں سے جو ہے پنجاب کے اندر تیتیس والا پاس ہوگا اگر پچیتر نمبر کا پیپر ہے اس میں سے جو ہے پچیس والا پاس ہوگا اسی طرح جو ہے اگر پچاس نمبر کا پیپر ہے تو اس میں ستارہ نمبر والا پاس ہوگا اگر ہم فیڈل بورڈ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے اگر مسال کے طور پر اگر آپ کا سو نمبر کا پیپرہ تو اس میں چالیس نمبر پاس کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے آپ کو چالیس فیصل نمبر جو ہے فیڈل بورڈ نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو آپ کا ریزلٹ آئے گا جو چالیس فیصل سے جن کے نمبر کام آئیں گے ان کو فیل کر دیا جائے گا پنجاب کے اندر ابھی تک جو پلیسی ہے وہ تیس پرسینٹ کی ہے اگر اس میں کوئی چینجنگ ہوگی تو پاکیجن بچوں نے امپرومنٹ کرنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے اگر ہم بات کرنے ریزلٹ کے حوالے سے تو میں آپ کی ایک بات کلیر کر دوں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز گردش کر رہی ہے کچھ ریزلٹ کے حوالے سے فیک ڈیڈز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہے اس وقت لیکن ابھی تک بورڈ نے اس حوالے سے نوٹیوکیشن جاری نہیں کیا ریزلٹ کے حوالے سے لیکن میں آپ کی ایک بات کلیر کر دوں جو ہم نے پتا کیا ہے جب آپ کے پیپر ہوتے ہیں اس کے پجتر دن کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈیڈ شیڑ کی اوپر رول مسئلی کے اوپر دیکھ لینا ہے لاس پیپر جو ہے جو تھیوری کا پیپر تھا وہ کس دن تھا تو آپ نے جو ہے اس حصاب سے جو ہے آپ دیکھ لینا ہے کہ ڈائی ماہ کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا نائنس کلاس کا بھی ٹینتھ کلاس کا بھی گیارویں کا بھی بارویں والے بچوں کا بھی ابھی پیپر جو ہے وہ ان کی چیکنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے چیکنگ جو ہے بہت جو ہے اچھی ہو رہی ہے اس وقت باقی ان سرطان ریزلٹ جو ہے آپ کا پیپر ہونے کے بعد ڈائی ماہ کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جن بچوں کے اگر نمبر اچھے نہیں آتے اگر آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے تو پندرہ دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ ری چیکنگ بھی کروا سکتے ہیں جیسی آئے گا اس کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسی چینل کے اوپر آکے ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈویشن جو ہے وہ کس طرح بیجنا ہے سیکنڈ اینویل کے لیے امپورومنٹ کے لیے کس طرح بیجنا ہے ساری معلومات دوں گا ہر بچوں کو دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ری چیکنگر آپ نے کرانی ہے وہ کس طرح کرانی ہے اس کے علاوہ ایک نوٹیوکیشن بورڈ کی طرف سے بہت ہی اہم آیا ہے جو آپ بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو میری نیکس ویڈیو ہے گی وہ نوٹیوکیشن اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نوٹیوکیشن بھی دکھاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن بھی دوں گا وہ بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے آپ نے وہ ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ نیکس ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے اگر کسی بچے نے وہ ویڈیو مس کرتی کیونکہ نوٹیوکیشن بہت اہم ہے بعد میں آپ کا نقصان ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے نیچے ریڈکرل کا نشان ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے نوٹیوکیشن ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ